مجھے آرہی یہ دکھتا ہے جوڑی زور دار تعلیوں نے اڑیاں جائیں دیاں جوڑی زور دار تعلیوں نے گھونجی جمیگل شائد نلتاوات دیسان جناب ملک شہباز کندوال کندوال سے جی طوری زور دار تعلیوں نے گھونجی چھوڑی چھوڑی اچھا آگئے آگئے جی ساتھ بسم اللہ اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل سینئر شورا اکرام اور اہل علاقہ میں بندن آچیز محمد شاہ بازدی طرف ہوں السلام علیکم اور کافی دیر تو مشاعرہ چل رہے ہیں شورا حضرات پڑھ رہے ہیں اور تو اسی بڑی خاموشی تو مظاہر کر رہے ہو اور دوہڑی بڑی بیربانی ہے کہ کچھ زبان دینار تو کچھ ہتھا دینار بول سو اور میں مشاعرہ شروع کر ہم تو پہلے اپنا سبق سونا ہوں تو پہلے اپنے استاد مہترام جناب ملک زمورد باسمی سم کو لوگ خصوصی طور سے اجازت طلب کریں سام اور استاد مہترام جناب حاجی حیات بھٹی صاحب ساڑھے قابل اعترام قابل احزت فضل سرگوزہ ساڑھے اس پیفل دے اندر موجود نے انہادے کو اجازت طلب کریں میں اپنی نوکری دا آگا تیرے سامنے لوگ ہزارہ مردن تیرے سامنے لوگ ہزارہ مردن سکھ سبق غافل انسانے جے اجازت ہی نمت باقی ہے راضی کارلائے راب رحمانے تے اللہ پاک درود بھیجیندائے جس تے اس حسی نو پہچانے نیتا اپنی کبر بھجاونی ہائی کے لگے کرنے نقصانے بند ارز کیتے جناب سیفی برا مہیروستان جھایا ساپ ہمو ہستا سنگت ساگر ویچ میرا سنگت ساگر ویچ میرا سنگت ساگر ویچ میرا سنگت ساگر ویچ غربت بھام میں چھ پسند دی ڈھیل لائی تیتھا سنگت تو پیاسا دنیا تے ایک حاصل سبک شاواز ہویا ہے ویدھی بسنا پاسا دنیا جدہ تھوڑی جی جات زوال چا ہماری نتھا ہاتھ چکا سا دنیا ایک ڈب دی دی گر دو جی مان دری آ دی تری جی بیڑی پتن تو دور ہو گئی استاد ملک زموردباس میسام صاحب ایک ڈب دی دی گر تری جی بیڑی پتن تو دور ہو گئی اونا پنن دا والنا شہر اپنا اسے سوچ سوچ مازور ہو گئی ایک ہاں جائی نکڑی بات ہاتھ کم گئے ایک ہاں جائی نکڑی ایو کو جی جا دے کس واد کے